اسلام علیکم نحمدہو و نسلی عالی رسول اللہ علی کریم نوجوانوں روزانہ کوئی ایسی بات دماغ میں آتی ہے دل چاہتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں خیرے میری زندگی کے کیا انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں کس وقت ویزہ لگ جائے اور کس وقت وانگی ہو جائے کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کہہ سکتا ایسے موقع پر کوئی تشیب آتے ہیں اگر ہمیں آتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں تو میری زندگی کے تو چھاسی سال الحمدللہ خیریت کے ساتھ پورے ہو گئے آئندہ جو دن بھی گزر رہا ہے وہ میری زندگی کا بونس کا دن ہے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میرا بونس شروع ہو جاتا ہے اور رات کو جب سوتا ہوں تو اس بونس کا انڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا انڈ دوسرا بونس شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی بڑی کرمناوازی ہے میں جب ساٹھ سال کا ہوا میرے ایک بزرگ نے یہ بتایا کہ آپ کا ہر سال اب ایک بونس کا سال ہے آپ ایک ساتھ سال میں لگ جائیں گے تو سمجھ لیے آپ کہ آپ کا ایک بونس لگ گیا دوسرا سال لگ جائے تو دوسرا بونس تو الحمدللہ میرے تو چھبیس بونس مجھے مل گئے ہیں ساٹھ سال کے بعد یہ اللہ کی اہم کرمناوازی ہے اس کے سسلے میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت آپ کو ملے جب کوئی نعمت آپ کو ملے کوئی اچھی خبر آپ کو ملے کوئی اچھی چیز آپ کو ملے کوئی انعام آپ کو ملے جو زندگی میں آپ کے جو آپ کی زندگی میں ایک انسینٹیو دیتا ہو ایسی شکل کو ایسی بات کو آپ اپنا آپ اپنے کامال نہ سنجھیں بلکہ اس اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی وکرم کا معاملہ سمجھیں کوئی اشور کا معاملہ ہے جس نے آپ کو یہ خوشی دی یہ موقع دیا تو جب کوئی خوشی یہ موقع آپ کو ملتا ہے تو آپ اس پر شکر ادا کیا کریں اللہ حمالہ حمدولہ کا شکر اللہ حمالہ حمدولہ کا شکر اللہ حمالہ حمدولہ کا شکر ہم جیسے بڑا آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ شکر اس بات کا ہے کہ اس نے نئے بونس میں ہمیں شامل کر دیا اس کا بڑا کرم احسان ہے کہ بولتا ہوا جاگتا ہوا اور تندس حالت میں دوسری صبح کر دی اللہ کو انسان بچارے بیمار ہیں پریشان ہیں اسپطالوں میں ہیں کم عمر کے بچے بھی اور مجھ جیسے عمر کے لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہیں اب میں آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے کرمناوازی ہے نا یہ اللہ کا ارحم ہے نا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے نا کیونکہ میں آپ کو چھاسی سال کی عمر میں ایک بات یہ سمجھا رہا ہوں یا ایک بات بتا رہا ہوں سمجھانا تو میرا مقام نہیں ہے میں معاملی سا انسان ہوں میں یہ ایک بات جو مجھے بزرگوں سے ملی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی خوشی جب کوئی نعمت جب کوئی اچھی بات آپ کو ملے تو آپ شکرہ دکھ جا کرو اپنی ایشویر کا اپنے بھکوان کا اللہ تعالیٰ کا خدا کا جس اس دھرم سے جن لوگوں کے تعلق ہے ان سب سے میں کہتا ہوں کہ جو ہے جو اس دنیا میں اللہ یہ ایشویر کے ایشویر کو پر یقین رکھتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لئے بنائی ہے اس سے میں مخاطب ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر دا کرے بزرگ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت اللہ رب العزت ایشویر بھکوان اس میں برکت ڈال دیتا ہے بڑھا دیتا ہے لائن شکرتم لازیدن نگم لائن شکرتم لازیدن نگم جس نعمت پر آپ شکر ادا کرو گے وہ نعمت آپ پر بڑھا دی جائے گی الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم اللہ کا شکر اور اسے بات کی اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے دماغ میں اچھی باتیں ڈالے تو وہ میں آپ کو بتا دوں میری عمر کا کچھ پتا نہیں ویسے تو کسی کا کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن جو شکل ہے یہ تو بتا رہی ہے کہ ائرپورٹ آ گیا ہے اور میرا سامان اور سرکل بھی ڈال دیا جائے گا اور میں سرکل بھی ڈال دیا جائے گا اور میں کسی میں میرا سامان اس جہاں گر جائے گا جہاں پہ اسے گرنا مقصود ہے مقصود یہ میں سے گلوبل کے چکر میں چکر کھا رہا ہوں جب میرا گڑا آئے گا تو میں اس میں گر جاؤں گا یہ ایک یقینی بات ہے اور اس کے لئے ہر انسان کو تیار رہنا چاہئے تیار رہنے میں بھی کئی باتیں ہیں کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں لیکن اس کا ساتھ یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو عملی طور پر بھی تیار رکھتے ہیں اور اور اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ بڑے لوگوں کی بات ہیں مجھ جیسے لوگ تو برحالی یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ تو بات یہ ہے بس نقل کر لیں کسی سے کسی کی حرص کر لیں سمجھ صاحب بھقی ہے کہ عمل میں عمل کے سسلے میں اپنا دامن تو پھٹا ہوا ہے سمجھ صاحب کچھ رہتا ہی نہیں ہے شام پہ اللہ سے تو دوبہ کرتے ہیں کہ لمیہ دامن خالی ہے اگر آپ نے ہمیں آج رات کو بلا لیا کسی لمحے بلا لیا بس ہی آپ کے آپ کے رحم آپ کے کرم میں آئیں گے ہم اپنے عمال پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ ہی بس جس نے آپ نے آپ نے پیدا کیا ہے آپ ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں لمیہ آپ مجھے ضائع نہیں کریں گے آپ مجھے ضائع نہیں کریں گے لمیہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا ہے تو آپ مجھے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ مجھے فی آسر تقویم میں پیدا کیا ہے سمجھ صاحب اور پھر یہ کہ مجھے ایسے لوگوں میں بنایا جہاں میں آپ کا ذکر کرنے والا بن گیا میں آپ کو یاد کرنے والا بن گیا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ آپ کا احسان ہے یہ آپ کی دین ہے جس کا کہ میں کوئی شکر وزار ادا نہیں کر سکتا میں تو کسی بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ یہ جو کچھ چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کی دین ہیں ہمیں اس کی کس بات کے شکر ادا کریں جو آنکھوں کی نظر ہے کیا ہمارا کوئی کمال ہے یہ جو گویا ہے یہ بات کر رہا ہوں اپنے ربہ کے یاد کر رہا ہوں تو کیا یہ میرا کمال ہے نہیں اس ہشور کا اس بھگوان کا دین ہے اس نے پیدا کی ہے دماغ میں یہ سازے دماغ میں یہ بات چیز یہ بات پیدا کی ہے کہ میں ابھی اپنے مولا کی اپنے حیشور کی اپنے اللہ کا جکر کروں آپ لوگوں سے بھی کہوں کہ آپ بھی اپنے اللہ کو یاد کریں دیکھیں نا کام تو ہم کرتے رہتے ہیں کام تو ہم کرتے رہتے ہیں مشغول لیتا ہیں اس کام میں اللہ کو یاد کرلیں یہ اللہ یہ جو کام آپ سے ہم سے کرا رہا ہے یہ آپ بھی کرا رہا ہے ہمارا ہاتھ اپنے طرف نہیں اٹھ سکتا یہ آپ کا حکم ہے